تو مووی کے شروعات ہوتی ہے ایک بہت پیارے ٹاؤن سے جہاں ہم ایک لیڈی پیت کو دیکھتے ہیں اسے جنروں سے بہت پیار ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس نے گریسلی بیئر پال رکھا ہوتا ہے جسے اس بیئر کے بچپن سے ہی پال رہی ہے اسی وجہ سے ان کا پونٹ کافی اچھا ہے اور انہیں کافی دوسری ہے یہ جہاں جاتے ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں اور دور یہ گریسلی بیئر کام بگرتا ہے ٹاؤن میں انٹرینمنٹ شو ہوتا تھا جہاں پر وہ پرفارم کر کے لوگوں کے دل جیت لیتا تھا اب شو ختم ہو جاتا ہے پیت اور بیر گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں یہ تب ہی دیکھتے ہیں راستے میں ایک ہنٹر کی کاری کھڑی ہوئی ہے میں آپ کو اس ہنٹر کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ ہنٹر جانروں سے بہت نفرت کرتا ہے یا ان کا شکار کرتا ہے اس کے دل میں جانروں کے لیے سرا پی رحم نہیں ہے یہ تو بس اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہ شوق کی خاطر جانوروں کو پکڑتا ہے اور انہیں مات ڈالتا ہے پھر اگر دیکھا جائے پیت کو تو اسے یہ بات سخت ناپسند ہے وہ اس ہنٹر کو بھی سمجھاتی ہے پھر یہ اس کی بات نہیں سنتا باہر پیر بھی دیکھتا ہے کہ اس ہنٹر کی گاڑی پر ایک جانور بندہ ہوا ہے وہ جانور ایک خیرن ہوتا ہے جسے کافی پوری طریقے سے باندھا گیا تھا بیر اس کو چھیڑتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو ابھی بھی زندہ ہے بیت جو کہ ایک بار میں اندر اس ہنٹر سے بات کر رہی ہوتی ہے اس ہنٹر کے سر پہ تو کچھ اور ہی سوار تھا وہ بیت کی بات ہی نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ میں شکار کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں جو کرنا ہے کر لو بیت غصے سے وہاں سے باہر آ جاتی ہے اب بیت اور بیر جاتے جاتے ایک اچھی بات کر جاتے ہیں اس بیر نے جانے سے پہلے اس ہرن کو آزاد کر دیا تھا اور جیسے ہنٹر یہ دیکھتا ہے وہ غصے سے باہر آتا ہے لیکن اب تیر ہو چکی تھی کیونکہ ہرن آزاد تھا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے فوراں سے بھاگ جاتا ہے یہ ہمیں بیت کا گھر اندر سے دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی پیارا ہے بیر بھی اپنے گھر میں کافی خوش ہے اور وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی بیت اس سے کہتی ہے بہت لیٹ ہو گیا ہے تمہیں اب سونا چاہیے اب یہاں پر بیر سو جاتا ہے اور تب ہی آتی رات کو اسے احساس ہوتا ہے جیسے اس کے روم میں کوئی آ رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کے روم میں وہی ہیرن انٹر ہوتا ہے وہ ہیرن بیر سے کہنے لگتا ہے جیسے تم نے میری چان بچائی میں بھی تمہاری چان بچانے آیا ہوں چلو فوراں یہاں سے بھاگ چلتے ہیں اور بیر کہتا ہے نہیں یہ میرا ہی گھر ہے میں بھلا یہاں سے کیوں بھاگوں گا تو ہیرن اسے کہتا ہے اچھا مجھے لگا کہ تمہیں بھی قیدی بنا کر رکھا گیا ہے اسے بیر کا کمرہ کافی پسند آتا ہے اور وہ اچھلنے لگتا ہے تب ہی وہ اسے ایک دم سے کہتا ہے کہ تمہارا باہر جانے کا دل نہیں کرتا تم ایک ہی گھر میں رہتے ہو آؤ نا صرف باہر کی دنیا کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں پہلے تو بیر اسے منع کر دیتا ہے کہ نہیں مجھے باہر جانے کا شوق ہی نہیں ہے میں گھر کے اندر ہی کافی انجوائی کر لیتا ہوں تو ہیرن اسے کہتا ہے تم جانتے بھی ہو کیسے انجوائیمنٹ ہے کیا ہم میں تمہیں دکھاتا ہوں وہ بیر کا ایک چوکلیٹ دکھاتا ہے جو بیر کو کافی اچھی لگتی ہے تو ہیرن اسے کہتا ہے کہ کیا یہ تم چوکلیٹس ٹھیر سائی کھانا چاہتے ہو تو بیر کہتا ہے ہاں ہاں کھانا چاہتا ہوں اور یہ کہہ کر وہ دونوں ایک ساتھ چل پڑتے ہیں اور ایک سٹور کی طرف چاہتے ہیں جہاں پہ یہ چوکلیٹس کافی زیادہ بڑی ہوتی ہیں اور صرف یہی نہیں وہاں پر کھانے پینے کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جسے وہ مزے سے کھانے لگتے ہیں لیکن یہ حرکت انہوں نے اچھی نہیں کی تھی یہ لوگ سٹور کا دروازہ توڑ کر اندر گئے تھے اور چیزیں چھرا کر کھا رہے تھے اور اس لئے بیر نے پہلے کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کی تھی لیکن حرن کے ساتھ مل کر آج وہ یہ کر رہا تھا کہ تبھی وہاں پر تاؤن کے شریف کو خبر ہوتی ہے اور وہ فوراں وہاں پر آ جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو پکر سکیں اب یہ دیکھ کر حرن تو بھاگ جاتا ہے کیونکہ اسے پریکٹس ہوتی ہے لیکن بیر وہیں پر رہ جاتا ہے اب قسمت سے یہی شریف پیت کا دوست نکلتا ہے اور وہ اس بیر کو سیدھا پیت کے پاس لے جاتا ہے اور اسے کمپلین کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ بیت سے یہ بھی کہتا ہے کہ بیر کی اصل جگہ اس کا جنگل ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے نہ ہی تمہارا چھوڑا سا یہ گھر تم اس کے ساتھ سلم کر رہی ہو اب یہ سب سن کر بیت سوچ میں پرچھاتی ہے انگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ ہنٹر دوبارہ کہیں جا رہا ہوتا ہے کہ تبھی اس کے سامنے وہی حیرن آ جاتا ہے جو اسے پچھنے کے لیے پھاگ کر چلا جاتا ہے ہنٹر بھی اس کے پیچھے لگ چاہتا ہے وہ جسے کا چھوڑا تھا وہ کوئی اور جگہ نہیں بلکہ وہی انڈیجنمنٹ شو ہوتا ہے جہاں پہ بیر پرفارم کرنے والا تھا یہاں پر بیر جب اس ہرن کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کل رات کے بعد تم یہاں پر کیا لینے آئے ہو تم تو مجھے کیلہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے نا اور ساری مصیبت مجھ پر آ گئی ہرن اسے کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے اور ابھی پلیز مجھے باہر مت نکالو میری جان خطرے میں ہے بیر اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور اسے باہر جانے کے لئے کہتا ہے ہرن جہاں بھی چھپ رہا ہوتا ہے بیر اسے باہر نکال رہا ہوتا ہے آپ پردے کے اس طرف اوڈینس کو یعنی لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بیر کسی کے ساتھ سلم کر رہا ہے اسے مار رہا ہے تو وہ سب کسے وہاں سے در کر بھاگنے لگ جاتے ہیں تبی وہاں پر ہنٹر بھی پہنچ جاتا ہے اور اس کو دونوں وائلڈ اینیملز ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اب تو میں ان کا شکار آرام سے کر لوں گا لیکن تبی بیت آتی ہے اور ان دونوں جانروں کو بھی ہوش کر دیتی ہے اس کے ساتھ شریف بھی ہوتا ہے شریف بیت سے کہتا ہے دیکھ لو بیت ابھی بھی وقت ہے اس بیر کو جنگل میں چھوڑ آؤ پر نہ ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ کوئی اور بھی تباہی کرے بیت کو یہ سب ماننا پڑتا ہے اب یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو بھی ہوش عالت نہیں جنگل میں چھوڑایا جائے گا ان کو ہلیکاپٹر کے جو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور جب اگلی صبح ان کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ لوگ دیکھر کافی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ جنگل میں ہے بیر فوراں سے اپنا گھر ڈونے کی کوشش کرتا ہے لیکن آسپاس جنگل کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا وہ ہرن سے کہتا ہے تمہیں تو سب راستوں کا پتا ہے نا تم روٹس پر پھیڑتے رہتے ہو مجھے بتاؤ کہ گھر کیسے جانا ہے خیران اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں اور مجھ سے وعدہ کرو ایک بار ٹاؤن میں پہن جاؤگے تو میرے پارٹنے بن جاؤگے میرا ساتھ دوگے یہ نہ ہوگی تو مجھے اکیلہ چھوڑ دو اب بیر کو اپنے گھر جانا تھا اس لئے اسے اس کی بات ماننی پڑتی ہے وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اب یہ دنوں ساتھ چلے لگتے ہیں چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے اور ایفن اب تو سبا بھی ہو جاتی ہے لیکن ان کو راستہ نہیں مل رہا ہوتا تب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو کسی اچھیب سے راستے پر چل رہے ہیں جو انہیں واپس اسی جگہ رہے آتا ہے جہاں سے یہ چلے تھے اور اس لئے بات تو یہ تھی کہ ہرن کو بھی کوئی راستہ معلوم نہیں تھا تب ان دنوں کو وہاں پر فائر کی آواز سنائی دیتی ہے جو اسی ہنٹر نے کی ہوتی ہے تاکہ وہ چانوروں کو ڈر آ سکے اور ان کا شکار کر سکے اب بیر بیٹر کے آگے کیور بھرتا ہے لیکن جس پر وہ پاؤں رکھتا ہے وہ ایک ڈائم ہوتا ہے جو کمزور سی لگریوں سے بنا تھا اور اس کے ویٹ سے وہ ڈائم ٹوٹنے لگتا ہے جس سے پانی بہت زیادہ تیزی سے بہنے لگتا ہے اور سارے چانور اس میں بہتے ہوئے دور آ جاتے ہیں اور اسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر ہنٹنگ کا زیادہ خطرہ تھا یعنی ان کی چان کو خطرہ تھا سارے کے سارے آنیملز اسی سے نراز ہونے لگتے ہیں کہ بیر یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے بیر اس سب سے نراز ہو کے آگے پھر جاتا ہے کافی تیز پارش ہو رہی ہوتی ہے اور رات بھی ہو چکی ہوتی ہے دوسری طرف ہم ٹاؤن میں دیکھتے ہیں کہ شریف اور بیتے ایک ساتھ ہیں بیٹ کافی پریشان ہے بیر کو لے کے کیونکہ وہ اسے یاد بکھر رہی ہے اس نے بچپن سے اس کی زندگی اپنے ساتھ گزاری بیر کو کبھی بھی کچھ چاہیے ہوتا تھا وہ اسے دیتی تو اسے اس کی پریشانی ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ شریف اوپن سیزن کا بورڈ لگا دیتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب ہنٹرز کے لیے یہ سیزن اوپن ہے کہ وہ ہنٹنگ کر سکیں ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتے اور اس وجہ سے بیٹ کو زیادہ پریشانی ہو رہی تھی اگر بیر کو کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا ادھر جنگل میں ہی اندھیرے میں بیر کو ایک گھر دکھائی دیتا ہے وہ گھر کافی ڈراف نہ لگ رہا تھا لیکن بیر پیچارے کو بھوک لگی ہوئی تھی تو اس کے اندر چلا جاتا ہے وہ جا کر دیکھتا ہے کہ تو اس کے فریج میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ جو اسے ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس اب برکل نہیں تھا وہ فریج میں سے چیزیں لینے لگتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ہنٹر آ جاتا ہے ان فیکٹ یہ راف نہ کر اسی ہنٹر کا ہے لیکن اس ہنٹر کو پتہ نہیں چلتا کہ بیر ابھی بھی اس کے گھر میں ہے یعنی اسے اس بات کا آئی ڈیا ہی نہیں ہوتا کہ بیر اصل میں ہے کہاں پر لیکن کچھ ہی تیر میں اسے فیل ہونے لگتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی ہے پر اسے پہلے کہ ہنٹر اسے پکڑ لیتا بیر اپنی جان بچانے کے لیے فوراں وہاں سے نکل جاتا ہے اور مین روڈ پر چلا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ کافی زیادہ ہنٹرز کی گاڑیاں تیسی سے جنگل کی طرف جا رہی ہیں تاکہ وہ وہاں جا کر شکار کر سکے تب ہی اسے ہیرن کا خیال آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ جیسا بھی ہے اس سے میری دوستی ہو چکی تھی اور مجھے اس کی چان بچانے کے لیے اس کی مدد کرنے کے لیے جنگل میں چانا ہوگا وہ فوراں سے اس کے پاس چلا جاتا ہے لیکن ہیرن اسے نراز ہوتا ہے بیر اسے کہتا ہے اچھا اب نراز کی بس بھی کرو نا میں تمہیں بچانے آیا ہوں چلو فوراں یہاں سے نکلتے ہیں بیر ہیرن کو بتاتا ہے کہ ہم ہمارے گھر چاہ رہے ہیں اب یہ ساری بات وہ باقی آنیملز بھی سن لیتے ہیں اور وہ بیر سے کہتے ہیں پلیز ہمیں بھی اپنے ساتھ گھر لے چلو فرنہ یہ شکاری ہمیں مار ڈالیں گے اپنا شکار بنا لیں گے بیر ان سے کہتا ہے لیکن میرے گھر میں اتنے زیادہ جانروں کی جگہ نہیں ہے میں کیسے لے کر جاؤں یہ سن کر سب جانر ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ بس اب ہماری موت پکی ہے اور آگے وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جانے کا راستہ بھی بند ہے کیونکہ شکاریوں نے ہر تگری پلاننگ کی ہوتی ہے کہ یہ لوگ یہاں سے بچ کر نکل نہ سکیں تب ہی بیر ان سے کہتا ہے پریشان نہیں ہو میرے ساتھیوں ایک ساتھ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ان ہنڈرز کو ہرا سکتے ہیں اب یہ سب لوگ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اس جنگل میں ایک بڑا سا ترخ پیتھار جس پر کافی زیادہ سکوریلز تھے اور ان کا نشانہ بھی کافی اچھا تھا وہ کافی زیادہ نرڈز چمہ کر کے رکھتے تھے جو اپنے دشمن پر نشانہ لگا کر پھینکتے تھے اس لیے یہ کام آنے والے تھے ساتھ ہی ساتھ ہی آنیمالز دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ایک کپل آیا ہے ان کا ایک ڈوگی بھی ہے وہ جنگل میں کچھ چیزیں ایکسپور کرنے آئے تھے اور جب یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو سارے ہی جانور ان کی وین میں سے کچھ چیزیں لے لیتے ہیں جو وہ ہنٹرز کے اگینجز یوز کریں گے اور اس کے ڈوگی کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں اب سارے جانور سارے کی ساری تیاریاں مکمل کر چکے ہوتے ہیں اب انتظار ہوتا ہے تو صبح ہونے کا پلک اپ ہنٹرز نکلے اور یہ اینیملز ان پر حملہ کرتے ہیں جیسے صبح ہوتی ہے ہنٹرز ان کی طرف آگے بھرنا شروع کرتے ہیں لیکن ان جانوروں نے بھی پلان کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہوا آئیں گے فوراں سے ان پر اٹیک کر دینا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے ان کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں جو بھی سامان ہوتا ہے وہ ان ہنٹرز پر پھینکنے لگ جاتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھاری بھاری جانور بھی ان کی طرف تیزی سے بھاگنے لگتے ہیں سارے ہنٹرز در جاتے ہیں اور وہاں سے تم دبا کر بھاگ جاتے ہیں ان میں سے ایک ہنٹر ہوتا ہے جو پتر کے پیچھے بیٹھ کر چھپ کر شریف کو کول کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک بیئر ان سب اینیملز کو لیٹ کر رہا ہے اور کافی خطرناک ہے وہ شریف کو فیڈیو کول کر کے دکھاتا ہے تو پاس ہی پیٹ بھی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ تو میرا بیئر ہے وہ کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا اب میں اپنے اینیمل کو اس پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی مجھے اپنے پیٹ کو گھر لانے کی اجازت دے جائے وہاں پر سب اینیملز ہنٹرز کی کارڈیاں بھی اڑا دیتے ہیں اور ان کو جنگل سے بھاگنے پر مشبور کر دیتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس مووی میں جو سب سے پہلے ہنٹر آیا تھا یعنی سب ہنٹرز کا لیڈر وہ بیئر کے پاس آتا ہے اور اس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے لیکن اس بیئر کا دو سیرن دیزی سے آتا ہے اور گن کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے یہ دیکھ کر بیئر کو بہت غصہ آتا ہے کہ اس ہنٹر کی وجہ سے میرے دوست کو چھوٹ آئے تو وہ خود سے صرف ہنٹر کی طرف دیکھتا ہے جیسے وہ اسے ابھی کھا جائے گا وہ ہنٹر سے اسے کی گن کو چھینتا ہے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں پر پان دیتا ہے جیسے ہنٹر چلانے لگتا ہے اس کے بعد وہ اپنے دو سیرن کے پاس جاتا ہے شکر ہے وہ ٹھیک تو ہوتا ہے لیکن اس پیچارے کا ٹھوٹا ہوا دوسرا سینگ بھی کورا اتر جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیلیکوپٹر آتا ہے اور اس میں سے پیت ہو دیتی ہیں وہ بیئر کو کھلے سے لگا لیتی ہیں اور وہ دونوں ایک دوسر سے مل کے بہت خوش ہوتے ہیں بیئر بیئر سے کہتی ہے چلو اب گھر چلتے ہیں بیئر بھی خوشی خوشی گھر جانے لگتا ہے لیکن جیسے ہی پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو اس کے باقی دوست یعنی جنگل کے وہ سارے اینیملز اس کے ساتھ رہے کے اور اس کی چیزوں سے سوریں اور اس کی فائیڈنگ سکل سے امپریس ہو کے اس کے دوست بن چکے تھے اسے کافی اتاس ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں بیئر کے دل میں بھی اب یہ بات آتی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے میرا اصلی گھر تو یہی ہے نیشور نے مجھے یہاں رہنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے بیئر بھی سمجھ جاتی ہے کہ اسے بیئر کو یہی پر رہنے دینا چاہیے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہے اور اسے الویدہ کہتی ہے یعنی گوٹ بائے کہتی ہے اور بیئر بھی اپنے اس پیسلی سے کافی خوش ہوتا ہے کہ وہ جانور کے ساتھ ابھی نارمل لائف گزارے گا اور یہی پر یہ چیزیں مووی اینڈ ہو جاتی ہے